وَنُسِلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ صدق اللہ العظیم سورة البقرہ آیت نمبر 87 سے 96 تک جیسا کہ گزشتہ دس رکوع آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے مسلسل خطاب فرمایا ہے اور ان پر جو اللہ تبارک و تعالی نے احسانات فرمائی تھے وہ انہیں یاد دلائی ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے گمان تھے خیالات تھے وہ اللہ نے ذکر فرما کر ان کی تردید فرمائی اور انہیں یہ بات سمجھائی اور باور کرائی کہ ٹھیک ہے تورات بھی من جانب اللہ آئی موسیٰ لِس سلام بھی اللہ کے پیغمبر لیکن اب شریعت محمدی ہے اور کتاب قرآن مجید ہے تو جس طرح تورات اللہ کی طرف سے آئی تھی قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا موسیٰ لِس سلام اللہ کے پیغمبر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر تو وہ اپنے دور میں اب یہ ان کا دور ہے تو لہٰذا اب تمہیں انہی کی بات ماننی ہے انہی کی اتبار پیروی کرنی ہے یہی چیز مختلف انداز سے بن اسرائیل کو سمجھائی جا رہی ہے تو ان آیات کے اندر بھی مکمل رکو میں روح سخن جو ہے وہ یہود یعنی بن اسرائیل کی طرف ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ اور ہم نے عطا کی موسیٰ لِس سلام کو کتاب اس سے مراد تورات ہے وَقَفَّيْنَا اور ہم نے مسلسل بھیجے پی در پی بھیجے مِن بَعْدِهِ موسیٰ لِس سلام کے بعد بررسل بہت سے رسول یعنی موسیٰ لِس سلام چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو کے پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے بیٹے ایک تو حضرت اسماعیل تھے اور ایک ان کے بیٹے حضرت اسحاد تھے حضرت اسحاد سے پھر حضرت یعقوب پیدا ہوئے ان کا نام اسرائیل نام تو یعقوب تھا لقب اسرائیل تھا اور آگے جو ان کے بارہ بیٹے ہوئے جو بنی اسرائیل کہلائے اور چونکہ یہ ان کو جو نبوت ملی یا یہود کو جو امت مسلمہ ہونے کا منصب عطا ہوا وہ تقریباً تیرہ سو پچاس قبل مسیح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری تو اس وقت انہیں ایک منصب عطا ہوا امت مسلمہ ہونے کا صاحب شریعت پیغمبر اور صاحب شریعت امت ہونے کا البتہ ان کے جب کتاب آگئی تو ان کے ذمہ کچھ کام بھی لگے کہ فقط کتاب آ جانے سے یا شریعت کے تیہ ہو جانے سے کام پورا نہیں ہوا ابھی تو تمہارا کام شروع ہے تو لہٰذا جو بھی اس میں تعلیمات ہے تم نے ماننی اس پر عمل کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا چلا جو کہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا کہ بن اسرائیل کے جو آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی تو اسی طرف اشارہ کیا کہ اس کے بعد بھی اللہ نے مسلسل تمہارے اندر رسول بھیجے وَعَاتَيْنَا اِسَبْنَا مَرْيَمْ اور یہاں سے آخری پہ یعنی بن اسرائیل کے آخری پہغمبر عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ اور ان کا تذکرہ آگئے اور ہم نے عطا کیے عیسیٰ ابن مریم کو البجینات واضح دلائے جن کا قرآن میں جا بجا ذکر ہے کہ آپ کوڑی والے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا مادر ذات اندھا وہ بینہ ہو جاتا پرندے ہوا میں اڑا دیا کرتے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تو ہم نے یہ موجزے دیئے وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت دی روح القدس کے ذریعے روح القدس سے مراد حضرت جبریلِ امین علیہ السلام ہیں اور ان کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید ہوئی کیسے نمبر ایک انہی کے پھونکنے سے حضرتِ مریم کو حمل ہوا کہ جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی پھر اس کے بعد بوقتِ ولادت یہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کونہ ایک کچوکہ لگاتا ہے جس سے بچہ روتا ہے چیختہ چلاتا ہے چونکہ مریم علیہ السلام بلکہ ان کی والدہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ قرآن میں آیت بھی موجود ہے کہ میں اس بچی کو اور اس کی جو اولاد ہے اس کو شیطان کے مس سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو بوقتِ ولادت بھی شیطان کا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پہ زور نہ چل سکا جبریلِ امین کے ذریعے تعاید ہوئی پھر اس کے بعد جب آپ دعوتِ دین کے کام میں لگے تو یہود آپ کے دشمن تھے تو اس بنیاد پر بھی جبریلِ امین ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے بلاخر آپ ہی کے ذریعے آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو یہ تھی حضرتِ جبریلِ امین کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی تعاید اَفَقُلْ لَمَا اب بھلا کیا جب بھی جَاءَكُمْ رَسُول لائیں گے تمہارے پاس رسول بِمَا وہ احکامات لَا تَحْوَا أَنفُسُكُمْ جو تمہیں اچھے نہیں لگتے ہوں گے تمہارے مند کو نہیں بھاتے یعنی تمہارے خلافِ مزاج اگر کوئی پیغمبر حکم لے کر آئے گا اس تقبر تم تم تقبر کرنے لگ جاتے ہو انکار کی رویش اختیار کر لیتے ہو فَفَرِقًا قَذَّبْتُمْ اب کیا ہوا باز انبیاء کو تم نے جھٹلایا وَفَرِقًا تَقْتُلُون اور باز انبیاء کو تم نے قتل کر دیا یعنی بن اسرائیل یہ تمہارے کارنامے اللہ اب انہیں یاد اب اگرچہ جب یہ آیات اتر رہی تھی تو یہ وہ یہود تھے جو مدینہ میں آباد تھے جیسے میں نے عرض کیا بَنُو نَزِير بَنُو قَنُقَا بَنُو قُرَيْزَ وہ وہاں پہ آباد تھے اور انہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے لیکن چونکہ وہ خود کو سمجھتے تھے ہم اپنے عباؤ اجداد کے دین پر ہیں اور جو کچھ ہمارے بڑوں نے کیا وہ ٹھیک تھا اس لیے اگرچہ خطاب تو اس وقت کے بن اسرائیل سے ہے لیکن چونکہ یہ تائید کرتے ہیں اپنے بڑوں کی تو لہٰذا گویا کہ سب کو اسی کی زمرے میں حکمان شامل کر دیا کہ تمہارے بڑوں نے تو بعض کو قتل بھی کیا اور بعض کی تقضیب کر دی تھی وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف جب انہیں دعوت دین حق کی طرف بولایا گیا تو کیا کہتے ہیں وَقَالُوا کہتے ہیں قُلُوبُنَا غُلْف ہمارے دل تو محفوظ ہیں غلاف میں ہیں محفوظ ہیں کیا معنی ہمارا دل سچ ہے تراز سچی ہے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ کے اور یہ دل یہ بات ہمارے دل میں اتنی مضبوط ہے اس کے اوپر غلاف آ گیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اثر نہیں کرے گا یعنی اس طرح اشارہ کیا کہ ہمارے دل افاظت میں ہیں جتنا مرضی دلائل لے کر آجائے محمد ہم ماننے والے نہیں ہیں بَلْ لَعَنَهُمُ الْلَعُبِ قُفْرِهِمْ اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ مت کہو کہ دل محفوظ ہے بلکہ اللہ نے تم پر لانت کی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے یعنی یہ اللہ کا عمر ہے کہ تمہارے دل کیا ہو گئے سخت ہو گئے وہاں پہ حق بات اثر ہی نہیں کر رہی فَقَلِي لَمَّا يُؤْمِنُونَ تھوڑے سے ہیں جو مانتے ہو باقی تم اکثر جو انکاری ہو جو میں سمجھو کہ ہم دعوت محمدی سے بچے ہوئے ہیں بلکہ اللہ کا تم پہ غضب ہوا کہ تم اس دعوت کے قبول کرنے سے محروم کر دیئے گئے کیوں تمہارے کفر کی وجہ سے کہ تم پہ اللہ اتنے انعماد کر رہے تم پہ اللہ اتنے احسانات کر رہے تم ہو کہ جا بجا اس کی نافرمانی جا بجا اس کی ناشکری تو اسی وجہ سے یعنی اللہ نے ہر مومن کے اندر اکثر یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ آدمی کافر مر گیا اب اللہ نے تقدیر میں کفر لکھاتا تو اس کی کیا غلطی ہے اس میں اسے کیوں سزا دی جاری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہر فرد کے اندر خوا فیرون تھا خوا قارون تھا ہمان تھا نمرود تھا ابو جہل تھا ایک نور رکھا ہے علاستو بے ربکم عالمِ ارواہ میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی روحیں سب وہاں پر موجود تھی سب نے کہا تھا بلا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں گویا اللہ نے فطرت میں اپنا نورِ معرفت رکھ دیا تھا اب چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں آکے اس نورِ معرفت کو کام میں لاتے اور وہ نورِ وحی جو آیا اس کے ساتھ اس کو جوائن کر دیتے تو وہ ایمان دل میں اتر جاتا لیکن انہوں نے کیا کیا غلط رویش اختیار کی اس نورِ معرفت کو دبا کے رکھا زد کے پردے میں اناد کے پردے میں کہ آہستہ آہستہ وہ نورِ معرفت کیا ہو گیا ختم ہو گیا صلاحیت جو قبولِ ایمان کی تھی ختم ہو گئی لہٰذا کفر ان کے ذمہ آ گیا تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے اللہ نے تو نورِ معرفت دے کے بھیجا تھا اب وہ نہیں قبول کیا انہوں نے اپنی مسلسل انکار کی وجہ سے مسلسل ناشکری کی وجہ سے تو لہٰذا آپ سزا بھگتیں گے اس کی تو اللہ نے انہوں پر لعنت کی ان کے کفر اور بار بار کے انکار کی وجہ سے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ اِنْدِلَا جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے اس سے مراد قرآن ہے مُسَدِّقُنْ ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے لِمَا مَا هُمْ اس کتاب کے جو ان کے پاس ہے یعنی قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے کیسے تورات میں پہ شنگوئی کی نبی آخر الزمان کی تورات میں پہ شنگوئی دی تھی کتاب اللہ یعنی قرآن کے نزول کی اب نبی آخر الزمان بھی آگئے اور یہ قرآن بھی آگیا تو اس نے گویا تورات کی تصدیق کر دی کہ میں قرآن آگئے ہوں جس کی اطلاع تورات میں دی تھی اور نبی آخر الزمان بھی آگئے جس کی خبر تورات میں دی تھی تو گویا اب یہ تصدیق بھی ہو گئی وَقَانُ مِن قَبْلِ حالانکہ وہ اس سے پہلے تھے يَسْتَفْتِحُونَ فَتَحْكُو تَلَبْ كَرْتَي عَلَى اللَّذِينَكَ فَرُقْ كُفَارَ کے خِلَاو یعنی یعنی جب اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے تھے تورات میں پڑ چکے تھے نبی آخر الزمان آئیں گے تو لہذا وہ جب ان کا مقابلہ کفار سے ہوتا شکست کھا جاتے تو کہا کرتے تھے آج ہمیں مار لو آج ہمیں دبا لو کل نبی آخر الزمان آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے کہا کرتے تھے وَقَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُ کہ وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گویا کفار کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے پھر ہم ان کے ساتھ مل کے تو محسن لڑیں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ پھر جب وہ پیغمبر آگے مَا عَرَفُو کہ جن کو وہ پہچانتے تھے جانتے تھے کہ نبی آئیں گے نبی آخر الزمان علامات اور نشانیاں جانتے تھے قَفَارُو بھی لیکن کیا کر دیا انکار پہلے انہی کے ذریعے مدد طلب کرنا جب آگئے انکار کر دیا کیوں بھئی ہم نے سمجھا تھا بنی اسرائیل میں سے آئیں گے یہ تو بنو اسماعیل میں سے آگئے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق اور ایک بیٹے اسماعیل ایک بیٹے ان کے مدین بھی تھے تو بارکہ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہاں سے بنی اسرائیل کا چلا سلسلہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام پھر وہاں سے سارے نبی اسرائیل اسلام تک وہ سب بنی اسرائیل میں آئے اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بھی نبی نہیں آیا تو انہوں نے کہا یہ فضیلت تو ہم نے اپنے لئے رکھی تھی بنی اسرائیل کے لئے رکھی تھی بنی اسماعیل میں کہاں آگئے لہذا کافر بھی انکار کر دیا فلعنت اللہ علیہ کافرین تو اللہ کی لعنتہ انکار کرنے والوں پر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے ہم ایک نظریہ ایک عقیدہ اپنا بنا لیتے ہیں دلائل واضح آ بھی جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنے میں مسئلہ واضح بھی ہو جاتا ہے لیکن ایک روش پہ چلتے چلے جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم قرآن کو مانتے ہیں اللہ ہی کتاب ہے ہم نبی کی حدیث اور سنت کو مانتے ہیں لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو پھر ابا وجداد کو لے آتے ہیں نہ قرآن نہ ہر نبی تو کہاں گیا وہ دعویٰ کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہماری بہت سے رسمیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں سری خلاف ہیں اب کرنے والے مدعی ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے اور وہ مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا دستور اور منشور ہے تو پھر یہ کیا کر رہے ہو کافرو بھی انکار کر دیا مانتے نہیں ہے انکار بھی کر رہے ہیں تو گویا کہ ان واقعات کا اللہ کا یہاں قرآن میں بیان کرنا یہ میرے اور آپ کے لئے ہے بظایر لگتا تو یہی ہے کہ خطاب یہود سے ہے لیکن در حقیقت یہی حال آج ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی انہی غلط اقائد اور نظریات کا شکار ہو کر قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہیں بے ساما بہت برا ہے اشتراؤ بہی انفسہم کہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے ذریعے اپنے جانوں کو این یکفرو وہ کیا برا تھا کہ انکار کیا بے ما اس کتاب کا یا اس نبی کا انزل اللہ جو اللہ نے اتارا کیوں کیا بغین زد کی وجہ سے انات کی وجہ میں نے بیان کیا حسد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے کہ بھن اسماعیل میں کیوں آئے بغین اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ اتارے اپنے فضل سے عَلَامًا یَشَا جس پر چاہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے بھئی یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ نبی کون ہوگا کس قوم قبیلے سے آئے گا یہ تو اللہ کی عطا ہے اللہ يَسْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسْتُنَنْ وَمِنَ النَّاسِ فرشتوں میں سے قاسد کون ہوگا یہ اللہ چنتا ہے انسانوں میں پیغمبر نبی کون ہوگا یہ اللہ کی عطا ہے اس سے سمجھاتا ہے کہ نبوت و رسالت یہ منصب ہے جو اللہ کی عطا سے ملتا ہے گویا نبی و رسول وہ ہوتا ہے جو منزل من اللہ ہوتا ہے تو اس اصول کے تحت پھر آج مرزا غلام عمد قادیانی اور اس کے مطالقہ وہ مسلمہ کذاب سے بات چلی تھی اسود انسی سے چلتے ہوئے پھر چلتے چلتے ہمارے قریب میں ہمیں جس فتنے سے واسطہ پڑا وہ ہے غلام عمد قادیانی قادیانی ہوگئے لاہوری ہوگئے احمدی ہوگئے یہ سارے کیا ہیں دارہ اسلام سے خارجہ اور بڑے پکے کافر ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے تو لہذا اب وہ نبی نہیں ہے کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے جبکہ اس کو نبی تو انگریز نے بنایا گویا ہے کہ یہ قادیانی انگریزوں کو اپنا علا اور معبود سمجھتا ہے اور انگریز نے اسے کھڑا کیا تھا امت مسلمہ میں تفریق کے لیے اور جہاد کے خاتمے کے لیے کہ اٹھار سو ستاون اور پیشے چلے جائیں تحریک شہیدین کو دیکھیں شاید اسمیل شہید رحمہ اللہ سید احمد شہید رحمہ اللہ وہاں سے تحریک کیا آزادی کی چلی سلطان ٹیپو حیدر علی وہ چلتے چلتے پھر انہ سنتالیس میں آزادی تو یہ سارے مرحلے تو اس کو سبوتاز کرنے کے لیے انگریز نے کھڑا کیا قادیانی کو جس نے بقاعدہ اس پر کتابیں لکھی کہ اب جہاد میں ہی ہو سکتا جہاد کا خاتمہ ہو چکا ہے میں مادی ہوں اور کبھی خود کو پہلے مجدد کہا پھر خود کو مادی کہا پھر خود کو عیسیٰ کہہ بیٹھا تاکہ وہ اقائد و نظریات جو آج امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑے امید کے چراغ ہیں کہ آج نہ سہی کل مادی تو آئیں گے ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال اور دجال کے ماننے والے یہود و نصارہ کا خاتمہ ہوگا پوری دنیا پر غلبہ اسلام کا یہ امید ہمیں جینے کی ایک طاقت دے رہی ہے یہ کمبخت کھڑا کیا گیا کہ اس چراغ کو بھجاؤ تاکہ مسلمان بالکل سرنڈر ہو جائیں لیکن الحمدللہ علماء کی محنت کہ آج وہ فتنہ پوری طرح کھل کے سامنے آ گیا اور آئینی طور پر دنیا کافر قرار دے دیا گیا فَبَعُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب پس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر ایک تو حسد تھا دوسرا کفر حسد کی بنیاد پر ان پر غضب پھر کفر کی بنیاد پر غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِين کافروں کے لیے عذاب ہے الزلیل اور رسوا کر دینے والا یہاں پر عذاب کے ساتھ محین کی قید لگی دیکھیں عذاب اہلِ ایمان کو بھی ہوگا عذاب وہ اہلِ ایمان جو گناہوں کی وجہ سے کبیرہ گناہ کی یہ توبہ نہیں کی یا کسی بھی وجہ سے جہنم میں گئے عذاب تو ہوگا لیکن ان کا عذاب عذابِ محین نہیں ہوگا ان کو زلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ عذاب ان کو جو ہوگا وہ پاک کرنے کے لیے ہوگا تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائیں پھر جنت میں جانے کے وہ قابل ہو جائیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُ ایمان لَو بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس پر جو اللہ نے نازل کیا قَالُو کیا کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ہم تو ایمان اس پر لائیں گے جو ہم پر اترا ہے یہاں بھی زد حسد کہ بھئی ایک تورات ہم پر اتری بات ختم جو ہمارے پاس آیا وہی ٹھیک ہے جو ادھر اترا ہم اس کو نہیں مانگتے یہ حسد کی بنیاد وَيَقْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کا انکار کر دیتے یہ حسد کہ بھی ہم کیوں قرآن کو مانیں وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا جو کہ بنو اسمائل میں سے ہیں ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم پر اترا ہم ہمارا میں وہی انا زد تاسک وَهُوَ الْحَقُ حالانکہ وہ حق ہے مصدقا تصدیق کرنے والا ہے لِمَا مَعَهُمْ اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے یعنی قرآن کو پڑھیں انہیں سمجھ آئے گا کہ قرآن وہی پیغام دے رہا ہے جو پیغام تورات نے دیا تھا قُل ان سے کہہ دو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم تو تورات کو مانیں گے ہم تو موسیٰ کو مانیں گے لہٰذا جنہوں نے تورات کو لیا جو تورات کو لے کر چلتے رہے ہم تو فقط ان کو مانیں گے حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں تم اتنے کمبخت ہو اگر اسی بات پر تھے تو تم نے بنی اسرائیل کے کتنے انبیاء کو شہید کیا کیوں تمہاری زد یہ ہے نا کہ نبی بنی اسرائیل سے آئے گا تو قابل قبول ہے تو بنی اسرائیل کے کتنے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک دن میں ستر ستر انبیاء کو تم نے قتل کیا کل یعنی اگر تم ہی کہتے ہو کہ ہم تو تورات کے ماننے والے اور بنی اسرائیل کے انبیاء کو ماننے والے ہیں تو فالی ما تقتلون انبیاء اللہ پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے پیغمبر من قبلو اس سے پہلے انکنتم مومنین اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر تمہیں ان پر ایمان لانا چاہیے تھا الٹا تم نے تو شہید کر دیئے گوئے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو جب آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر پھر کیا ہوا واضح نشانیوں سے مراد ید بیضا جو آپ یہاں سے ہاتھ رکھے جب نکالتے سورج کی طرح چمکتا اور پھر آپ کی اسا جو آپ پھینکتے تو ازدہا بن جاتی پھر دریا کا پھٹ جانا یہ تھے وہ موجزات پھر تم نے کیا کیا بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد وان تم ظالم ہو تم بڑے ظالم ہو یعنی وہ جب مصر کا بیر کلزم کو عبور کر لیا دریا جو پھٹا تھا جب اس کو عبور کر لیا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر وہ اللہ کی مانگتے جب وہاں سے پار ہوئے تو بڑا غلط مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوئی ہمارے لئے معبود بناو نہ ہم اس کی پوجا کریں ابھی دیکھا اللہ کے موجزے کو اللہ نے کیسے تمہیں بچایا کہ اتنے بدبخت قوم کہ نکلنے کے بعد فوراں کیا مطالبہ کیا کوئی معبود بناو ہمارے لئے ہم اس کی پوجا کریں وان تم ظالمون پھر موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے تو پیچھے انہوں نے کیا کیا سامری نے بچڑا بنایا قوم اس کی عبادت میں لگ گئی وَاِذَا خَدْنَا مِسَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا وَرَفَانَا فَوْكَكُمُ التُّور اور ہم نے بلند کیا تم پر کوہی تور کو بلند کیا تم پر کوہی تور کو وہی جب کتورات آ گئی نا پہلے مطالبہ کیا کوئی شریعت لاؤ ہم اس پر عمل کریں جب آ گئی جب دیکھا نا بڑے سخت آقام آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے ہیں اچھا اللہ نے پھر کیا کیا پہاڑ اوپر سر پہ لے آئے مانتے ہو کہ گراؤں تم پر پہاڑ خُزُو مَا آتَيْنَا كُم بِقُوَّةٍ لو اس کو مضبوطی کے ساتھ وَسْمَهُو اور سُنُو یعنی گھڑ بڑ نہ کرو تمہارے مطالبے پر تمہیں چیز ملتی ہے پھر تم اس کا انکار بھی کرتے ہو گھڑ بڑ بھی کرتے ہو اس میں قَالُو تو کہنے لگے سَمِعَنَا اچھا ہم نے سُن لیا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نئی مانا ایسی بدبخت کو وَأُشْرِبُو فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ہم نے ڈال دی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے اُشْرِبُو شرب کہتے ہیں پینا پانی پیتے ہیں جسم کا حصہ بن جاتا ہے گویا ان کا کفر یہ اناد یہ مطالبے اور یہ ان کی ہٹ درمیاں کہ ان کے لیے اللہ نے بچڑے کی محبت اتنی پیوست کر دی کہ گویا کہ وہ ان کے جسم کا حصہ بن گئی قُلْ بِعْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ کہہ دیجئے بہت برا ہے وہ کہ جس کا تمہیں تمہارے ایمان حکم دیتے ہیں اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ مُؤْمِنِ ہو قُلْ کہہ دیجئے اِنْكَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآٰخِرَةِ اِنْدَ اللَّهِ جیسے جہنم میں چیلے بھی گئے نا تو اللہ ہمیں نکال دے گا ہمارے بڑے تو ڈریک جنت میں جائیں گے اور ہم بھی چلو یوٹرن لے کر کبھی نہ کبھی چلے ہی جائیں گے جنت میں تو آگے دو آیات میں آخری میں انہی کو تنبیہ ہو رہی ہے اچھا آخر گھر تمہارا ہے وہ کہتے تھے نا جنت صرف ہماری ہے یہود کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو جنت میں جانے کیلئے تو موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا موت کے تمنا کرو پتا چل جاتا ہے تم کتنے سچے ہو قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے ادار الاخرہ آخرت کا گھر انداللہ اللہ کے ہاں خالصتاً صرف خالص من دون الناس سوائے لوگوں کے فتمنو الموت موت کے تمنا کرو انکم تم صادقین اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ ابداً ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے بِمَا قَدْدَمَتْ عَيْدِيهِم کیوں آگے جو گناہ بھیج چکے ہیں جو گناہ آگے بھیجے ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی بھی یہ موت کے تمنا نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزْظَالِمِينَ اللہ تو جانتا ہے ظالموں کو جتنا مردی تم ظلم کر لو اللہ تمہیں جان لے گا وَلَتَجِدَنَّهُم کہ ہمیں ہزار برس کی عمر ملے اگر جنت بقول تمہارے تمہاری جاگیر ہے تو جاتے کیوں نہیں اس میں موت کے راہ سے گزر کر تم تو دنیا میں ہی ہزاروں سالوں کی عمریں مانگ رہے ہو یعنی ہر معاملے میں ان کا معاملہ بالکل اُلڑ چل رہا ہے وَلَتَجِدَنَّهُم آپ ضرور ان کو پائیں گے احرس الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص علا حیاء زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا حالانکہ مشرقین سے بھی مشرقین جو تو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں مرنے کے بعد کو اتنے وہ نہیں چاہتے دنیا جتنے یہ چاہتے ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُم ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ السَّنَا اس کو عمر دی جائے ہزار سال وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ نہیں ہے وہ بچنے والے مِنَ الْعَذَاب عذاب سے اَنْ يُعَمَّرُ اگرچہ کتنے بھی عمر دے دی جائے وَاللَّهُ بَصِيرُم بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ دیکھتا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں تو خلاصہ ساری بات کا یہی ہے یہ قصہ اور یہ واقعات اور ان کی رویش اور ان کے یہ واردات کے طریقے بتانے کا خطاب مجوراف سے ہے کہ تم ان کے رویش پہ نہ چلنا ایک کام انہوں نے کیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اسی رویش پہ چل پڑے اگر دیکھا جائے تو ہم آج انہی کی رویش میں ہیں قرآن کو کتاب اللہ مانتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں عمل میں نہیں لاتے جب عملی زندگی میں کوئی بات یا معاملہ آتا ہے تو ہم دنیا داری کو دیکھتے ہیں قرآن و سنت کو نہیں دیکھتے اپنی خواہشات اور اپنی عرضویں اپنی تمناوں کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں جنت ہمیں ہم جائیں گے بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں وہیں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے یہ ہمارا آج نظریہ بن گیا یہ یہود والا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آیا لوگوں سے کہوں نا اللہ بڑا بخشنے والا ہے جی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو اللہ بڑا بخشنے والا ہے جی اللہ بڑا مہربان ہے لہذا نماز کی چھٹی ہو گئی مہربانی کا یہ مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو اللہ رازق بھی تو ہے اس کا مطلب یہ ہونا چاہئے تھا تم گھر میں بیٹھتے نہ دکان کھولتے نہ ملازمت کرتے رازق بھی تو اللہ ہے نا وہاں تو بڑے جتن ہو رہے ہیں تگو دو ہو رہی ہے بڑی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور جب بات آتی ہے آخرت کی دنداری کی اللہ بڑا غفور ہے اللہ بڑا رحیم یہ یہود کی رویش ہے تو ہمیں ان آیات سے سبق یہی حاصل کرنا ہے کہ ہم نے صحیح معنو میں یقصو ہو کے چلنا ہے اپنی مرضی اپنی خواہش اپنی عرض اپنی تمنہ اس کو دین کے معاملے میں حائل نہیں ہونے دینا جو بھی معاملہ ہو علماء کی نگرانی میں مستنت علماء سے پوچھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ پرشانی نہیں ہے اور جب قرآن کو دیکھیں گے نہ سنت کو دیکھیں گے نہ شریعت کو اور چڑھتے سورج کو دیکھ کر پجاری بنیں گے تو پھر سورج کب تک چڑھا رہے گا کہ جن کی نبوت اور رسالت کا سورج تا قیامت چمکتا رہے گا اور اس کا کرنے روشن وہ قرآن کی سورت میں آج ہمارے پاس موجود ہیں تو اللہ ہمیں اس قرآن کا فہم اس کی سمجھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين